نمسٹرہ دوستوں میں سنجیب کمار ورمہ سہر چارے ایس پی سی گورننٹ کالج اجمیر سے آپ لوگوں سے مقاطب ہوں ہم بی اے پارٹ فرسٹ میں فیزیکل جیوگرفی کے بارے میں کئی پونس کے بارے میں پور کی کخشاؤں میں چرچہ کر چکے ہیں فیزیکل جیوگرفی کیا ہے فیزیکل جیوگرفی کا عبق کیسے ہوا فیزیکل جیوگرفی کس پرکار سامانے بھگول کی روپ میں وکسٹ ہوئی اور کس پرکار فیزیکل جیوگرفی نے آگے اپنا سفر تیہ کیا اس کے بارے میں ہم چرچہ کر چکے ہیں آج ہم بہتیک بھگول کی پرمک شاکھاؤں کے بارے میں یا میجر برانچز اور فیزیکل جیوگرفی کے بارے میں چرچہ کریں گے ورطمان یوگ وشیشی کرن یا سپیشلائزیشن کا یوگ ہے اتوائے مانب بھگول اور بہتیک بھگول انیک اپ شاکھاؤں میں بیبھاجیت ہو گئی ہے پرتیک اپ شاکھاؤں کا وکاس سوزنطر وشی کے روپ میں ہوا ہے سبھی شاکھاؤں کے بھن بھن وشی شیطر بھن بھن اودیشی ہیں پھر بھی یہ سبھی شاکھاؤں بھوٹیک بھگول سے گنیش روپ سے سممند ہیں ان شاکھاؤں کا سنگشپت ویورنس پرکار ہے پہلا بھو آکرتی وجیان یا جیو مورفولوجی بھو آکرتی وجیان بھوٹیک بھگول کا ایک سشکت آلار ہے اس کے انتگرد بھوین شرینی کے اچھاوچ شروپوں کے نرمان تثہ وکاس کا ادھیان کیا جاتا ہے ان اچھاوچ شروپوں کو سیلس بری مہودے نے تین شرینیوں میں بھیواری کیا پہلا ہے پرثم شرینی کے اچھاوچ جیعا ریلیو فیچر آف دی فرسٹ آرڈر اس میں مہادیپ اور ماہ ساگر برسین سملیت کیے جاتے ہیں اور دوسرا ہے دیتی شرینی کے اچھاوچ لکشن جس کو ہم ریلیو فیچر آف دی سیکنڈ آرڈر کہتے ہیں اس میں پروت پتھار میدان جیلے آدی پرموستر روپ آتے ہیں تریتی شرینی کے اچھاوچ لکشن جس کو ہم بولتے ہیں ریلیو فیچر آف دی تھرڈ آرڈر اس میں پروائی جل، اتھوار، ندی، پاون، ہیملت، سمدری، لہروں دورہ نرمیت اسطلاقرتیاں سملیت ہوتی ہیں اس کو بھی ہم کئی بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں جلوائیو بھو آکارکی یا کلائیمیٹک جیو مورفولوجی جلیے بھو آکارکی یا فلوویل جیو مورفولوجی ہیملدیے بھو آکارکی یا گلیشیر جیو مورفولوجی پری ہمانی بھو آکارکی یا پیری گلیشیر جیو مورفولوجی کاسٹ بھو آکارکی یا کاسٹ جیو مورفولوجی شوشک اوام ارد شوشک بھو آکارکی سیمی ایرڈ اوام ایرڈ جیو مورفولوجی تٹیے بھو آکارکی یا کوسٹل جیو مورفولوجی پرادیشک بھو آکارکی یا ریزنل جیو مورفولوجی تصا مانوکرت بھو آکرتی یا انتھروپوجینک جیومورفولوجی اس کی پرمک شاکھائیں ہیں دوسری جو پرمک شاکھائیں ہے بہتی بھوگول کی وہ کہلاتی ہے سمندر ویجیان سمندر ویجیان ایک پرکرتک ویجیان ہے جس کا سمند ساگروں تصا مہا ساگروں میں گھٹت ہونے والی سبی پری گھٹناوں سے سمندت ہے اس کے انزدگرد بھوین سمسیاؤں تصا گھٹناوں کی ویاکیا گنیت بھوٹکی تصا رسائن ویجیان کے نیموں سدھانتوں تصا سمی کرنوں کے آدھار پر ہی کی جاتی ہے اسے بھو بھوٹکی یا جیو فیزکس کی ایک شاکھا کے روپ میں سوکار کیا گیا ہے البٹ ڈیفا ایک مہدر تھے جنوں کے انسوار سمندر ویجیان سمندروں کا کرم ود ویجیان ہے اس میں ماہ ساگری جل کے بھوٹک ایوام رسائنک گندھرموں جل کی بھیون گتیوں نکشیپوں ساگری ونسپتیوں ایوام جیوان کا ادھیان کیا جاتا ہے ماہ ساگریوں کی انیانیا وششتاؤں تحت ان کو پربھاوت کرنے والے کارکوں کے انسوار سمندر ویجیان میں بھی وششی کرن ہو گیا ہے جو بھوٹک سمندر ویجیان فیجیکل جیووشنوگرافی رسائنک سمندر ویجیان یا کیمکل اوشنوگرافی ساگری جی ویجیان یا میرین بائیلوجی بھوووگیانک سمندر ویجیان یا جیولوجیکل اوشنوگرافی بیوارک سمندر ویجیان یا اپلائیڈ اوشنوگرافی سمندر موسم ویجیان یا میرین میٹرولوجی جیسے رشش شاکوں کے روپ میں بھیوقت ہو گیا ہے اگلا جو اس کا پرکار ہے وہ کہلاتا ہے جلوائیو ویجیان یا کلائی میٹرولوجی جلوائیو ویجیان کے انزلگر جلوائیو کی پرکتی کا ویسلیشن کیا جاتا ہے وستوت ہے جلوائیو ویجیان موسم کے تطویوں جو کسی اسکان یا پردیش میں ویجیو منڈل کی سامانے دشاؤں کا نرمان کرتے ہیں ان کا ویسلیت ادھیان کرتا ہے آسٹین ملر کے انوصہ جلوائیو ویجیان موسم ویجیان کی سامانے دشاؤں کا ویسلیشن کرنے والا ویجیان ہے اس کے وپریت تھان ویٹ کے نئے جلوائیو ویجیان کے انترگر جلوائیو بوتل تتا وائیو منڈل دونوں کے ادھیان کو سملت کیا ہے جلوائیو کی سمست ویششتاؤں دونوں کے مددے ہونے کے والے اوشمہ آدرتہ آدھی کے آدھان پزان کے قارن اتپن ہوتی ہیں کرچ فیلڈ یعنی جلوائیو ویجیان کی تین پرمک شاکھاؤں بہت تک جلوائیو ویجیان فیزیکل کلائمیٹولوجی پرادیشک جلوائیو ویجیان یا ریزیکل کلائمیٹولوجی ستا ویواری جلوائیو ویجیان اپلائیو کلائمیٹولوجی کا اُلِق کیا ہے نگری جلوائیو ویجیان یا اربن کلائمیٹولوجی جیر جلوائیو ویجیان بائیو کلائمیٹولوجی کرشی جلوائیو ویجیان ایگرو کلائمیٹولوجی چکستہ جلوائیو ویجیان یا میڈیکل کلائمیٹولوجی واسطو جلوائیو ویجیان یا آرٹیٹیکچر کلائیوٹالوجی آدھی جلوائی ویجیان کی انی پرمک نویم شاکائیں ہیں چوتھرہ بھاگ جو فیزیکل جیوگرفی کے انترکر کلیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے جی بھگو یا بائیو جیوگرفی پرسوی کے چطوردک ایک سنکین پیٹی میں جی منڈل وسترک ہے جس میں سمست ستر منڈل کچھ گیرائی تک جل منڈل ستہ کچھ اچائی تک وائیو منڈل کے بھاگ سملک کی جاتے ہیں اسی سنکین پیٹی میں پرسوی کا سمست جیون سنکین دریت ہے اسٹرولر موڈنے 1971 کے امسار پرسوی کے سبی جیوید جیووں تتہا ان کا پریابارن جس میں وہ پارسپارک روپے آپسی سمندوں میں رہتے ہوئے کریہ کرتے ہیں ان کو سملک کر ہم اس کو جی منڈل کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں جی منڈل کا ادھیان جی بھگول کے انترگت کیا جاتا ہے اینڈرسن کے انوصہ جی بھگول مانو ایموں اس کے سمست چیتن تسا اچیتن پریابارن کے مددے جیوید سمندوں کا ادھیان کرتا ہے اس میں پریابارن کے جیوید تسا ایجیوید سنگٹکنوں کا ادھیان کیا جاتا ہے جی بھگول میں سبی جیووں کے وطرن، وکاس، آدھی کا ایسا ان کے کال ساپکش کے انترگت ادھیان کیا جاتا ہے ساتھ ان کی پرادیشک بنیتاؤں کا بھی علیک ہوتا ہے جی بھگول کی دو پرمک شاکھائیں پادر بھگول، پران جیوگرافی تسا پرانی بھگول، اینیمل جیوگرافی اور جو جیوگرافی اس میں سملک کیے جاتے ہیں ہم اب تھوڑی سی چرچہ جو اگلی کخشہ ہے اس کے بارے میں جو پڑھیں گے اس کے میں روپ ریخہ کے بارے میں آپ کو آج اس سے افوت کرا دیتا ہوں کہ بہتی بھگول کا اتیاسی وکاس کس پرکار، بڑا یا historical development of physical جیوگرافی کس پرکار پورا پاشان کالین مانو نکتانت آدھیم عوستہ میں جیوان یاپن کرتا تھا یہ پرکارتک پریگھٹناوں تحت پرکوپوں کا ایک موک درشک ماتر تھا وہ ان پریگھٹناوں کی پرکارتی کے کارنوں سے انبھگیتا اتیو ان سے بھہبیت رہتا تھا وہ انیک پرکارتک تحتوں کو دیوی دیتاوں کے روپ میں پوچھتا تھا کارنطر میں پرکارتی سے نیرنطر سنگرش کرتے ہوئے مانو کے پرکارتک تحتوں کے گیان میں وردی ہوئی وہ ان گھٹناوں کو پرکارتی پردتنا مان کر انہیں اب انے شکتی جننے ماننے لگا سبیتا کے ادھے کال میں بھہتی تحت پاسشرتے وچارکوں میں نبیم وچاروں کا اتبہ ہوا کنٹو ان کا چنتن دارشنک ادھے ویوارک ایم ویجیانک کم تھا بہتی رشیمونیوں تتہا یونانی دارشنکوں نے اس دشاں میں ویجیانک پریاس آرم کیے انہوں نے بیوین پراکارتک پریگٹناوں کے کارنوں کی خوش کرنا پرارم کیا یہ بہتی بھگول کا ادھار بوت گیان تھا بہتی ایم وینانی چنتکوں میں بہتی بھگول سمندی تحتیوں کی میت پونستان دیا جیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بہتی بھگول ہے اس کا جو ادبہ ہوا وہ عیشہ پور سے تین سو اسوی پور سٹارٹ ہوا اور کس پرکار آگے بڑھا اس کو ہم اس اتیاسک پریپیکش میں دیکھیں گے اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہی چنتکوں کے فرصوروک کارنٹر میں بھوٹی بھگول کا صورو ندھارت ہو سکا ہے ان چنتکوں کے پور بھوٹک سمندی تحتے کھبول شاستر گنیت جوتش شاستر سانی شاستروں کے مادم سے ورنیت ہوتے ہیں اب ہم جو اگلی کفشہ ہے اس میں کس پرکار اس کا وکاس ہوا پیرڈ در پیرڈ کس پرکار یہ بڑا اور کس پرکار اس نے اپنے صوروک میں شیطر میں اور ویوار میں پریورتن کیا اس کے بارے میں چرچہ کریں گے دھنیوار چاہاہم فعلا